نمشکر آپ جوٹ چکے ہیں ویل ایکسپریس نیوز کے ساتھ سات تاریکو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ شروع ہوئی ہے آج کہیں نہ کہیں جمعے کی نماز تھی آج فرائیڈے ہے جمعے کی نماز تھی بڑھگام میں جمعے کی نماز کے بعد امریکہ اور اپنے کیپشن جو پڑی ہے امریکہ اور جو دوسرا دش یعنی دس طرح سے ان کے خلاف آج زوردار نارے بازی جو وہاں پر ہوئی ہے سب سے بڑی بات میں ایک چیز بتا دوں اب دو دیش جو جن کے بیچ میں اس وقت جنگ جا رہی ہے یعنی کہ لڑائی لگ چکی ہے فلسطینی جو دیش ہے اس کو کہیں نہ کہیں اس کو آج سپورٹ کی گئی ہے یہاں پر جو مسلم کومنیٹی کے جو لوگ ہیں کشمیر میں آج جمعے کی نماز کے بعد آج امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ زوردار پردشن جو ہے وہ کیا گیا نارے بازی کی گئی لیکن یہ نماز کے بعد ہوا اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں جس طرح سے دو دیش لڑ رہے ہیں انٹرنیشنل مدہ ہے انٹرنیشنل مدے برک کہیں نہ کہیں جو سلاک دیکھیں بڑے بڑے دیش ہیں یہ سب سے بڑی بات نکل کے آ رہی ہے انڈیا پاکستان میچ پر اور انڈیا پاکستان کا اگر میچ ہوتا ہے تو کچھ دیش شہتے ہیں جو ایک دیش کی طرف ہے کچھ دیش شہتے ہیں جو دوسری دیش کی طرف ہے اگر آپ انڈیا پاکستان کا جو میچ ہے اگر اس کو درکنار کر دیں گے یعنی کہ نہ اگر وہ میچ کھیلا جائے تو بہت سے ایسے جو لوگ ہیں دیکھیں جنگ کہیں پر لگی ہے اور روٹی ہیں جو ہے وہ یہاں پر سیکھی جا رہی ہیں میں اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ انڈیا پاکستان کا میچ ہونا درشکو کے لیے بہت چاہ رومانچک ہوتا ہے جو کرکٹ کے فین ہیں وہ ان کے لئے بہت اچھا میچ رہتا ہے جو دیکھتے ہیں لیکن شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں جب ہمارے جوان جو یہاں پر شہید ہوتے ہیں جو پاکستان ناپا حرکتیں کرتا ہے جب اس طرح کی حرکتیں کر کر بھی پھر بھی ہم کھیل کود کے میدان میں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کرکٹ کھیلیں تو کتنا صحیح ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جمعے کی نماز کے بعد آج جو ہے ایک پردشن ہوا بڑھگام علاقے میں جبکہ جمعے کی نماز تھی نماز ادا کرنے کے بعد لوگ باہر آئے اور سپورٹ میں اس دیش کی سپورٹ میں آئے اور دو ایشے دیش ہیں جن کی دیرود انہوں نے نارے باجی کی ہے اور انہیں یہ کہا کہ اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے کسی کو لطاڑا نہیں جا سکتا اگر جنگ ہو رہی ہے تو جنگ دیکھیں جنگ آخر کر کیوں ہو کیوں رہی یہ کارن کیا تھا ساتھ تاری کو ان دونوں جو دیش ہیں ان میں جنگ چھڑ گئے اور اب امریکہ بھی کہیں نہ کہیں ایک دیش کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ سارا معاملہ جو ہے اس طرح سے انٹرنیشنل مدہ جو بنا ہوا ہے یہ سارا معاملہ آج کشمیر سے کہیں نہ کہیں جنگ کی نماز کے بعد اس طرح سے جو نارے بازی ہوئی ہے دیکھیں ایک دیش کے فیور میں اور دو دیشوں کے خلاف ہوئی ہے اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ہم اپنے دیش میں رہتے ہیں ہم جمہو کشمیر میں رہتے ہیں ہم سکھ شانتی سے رہتے ہیں لیکن کوشش یہ کیجئے کہ ان سب چیزوں سے پرے رہیے اور انڈیا پاکستان کا جو میچ ہونے والا ہے اب بی سی سی آئی ہی بتائے گا کہ یہ میچ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بی سی سی آئی کو تو صرف پیسہ کمانا ہے اور پیسہ کمانے کے لیے تو انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے اگر انٹرنیشنل لیول پر اگر دیکھا جائے تو سبی کے سبی نیوز چینل جو ہے اسی میچ پر جو ہے وہ خبرے کر رہے ہیں وہ خبرے اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ مسالہ ملا ہوا ہے انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا تو بی سی سی آئی جو ہے وہ تیاری کر کر جو بیٹا ہوگا انہوں نے دو سنگر بھی اس میں بلائے جائے رہے ہیں دیکھیں رومانچ کرنے کے لیے لوگوں کو لبانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے لیکن جو آم جنمانس کی جو آم جنمانس کی کہیں نہ کہیں انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے ہمارے جوان شہید ہو گئے ان کے لیے جو سرکارے کہتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں صحیح خرید نہیں اتر رہی ہیں برحال میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جس طرح سے آج کشمیر بڑھگام میں یہ نعرے بازی ہوئی ہے دیکھیں آج جمعہ کی نماز کے بعد یہ نعرے بازی ہوئی ہے اور جس طرح سے فلسطینیہ جو ہے دیش ہے اس کو لطاڑا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے برحال اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ بکس میں جرور رکھئے گا نمشکال